بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو نوویل کالی قبر کی جلد نمبر دو اور یہ سلسلے کی کس نمبر انتیس ہے آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی تلعہ بروقت آپ تک پہنچ سکے جیل تھانے کی نسبت دلچسپ جگہ تھی یہاں شریفہ تھی جس نے اپنے آوارہ دوست کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا اور اس پر قطن کام قدمہ چل رہا تھا نازو تھی جس پر گھر میں گھس کر چوری کا الزام تھا اور پھر کئی لڑکیاں اور عورتیں تھی جن کی الگ الگ کہانیاں تھی اس ماحول میں اسے کسی قدر ڈھارس ہوئی سماج اور معاشرے کا شکار وہ تنہا نہیں تھی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا تھا سب کے تجربات اسے تسلی بخش رہے تھے شریفہ کے آوارہ شوہر نے اس سے محبت کی تھی اور جب معاشرے سے لڑکر اپنے لئے عدالت سے خود مختاری لے کر اس نے انعام اللہ سے شادی کر لی اور اس کی محبت میں اپنے بھرے پرے خاندان کو بھول گئی تو انعام اللہ نے اسے غلط راہوں پر چلانا چاہا وہ خود نکمہ تھا لیکن اچھی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کا ذریعہ شریفہ کو بنانا چاہتا شریفہ نے اس سے اپنی توہین کا انتقام لیا اس نے اس لئے تو گھر نہیں چھوڑا تھا اس نے انعام اللہ کا دھتورہ کھولا دیا اور گرفتار ہو گئی نازو کو بھی اس کے باپ نے چوری سکھائی تھی ساری کہانیاں ایک جیسی تھی عدالت میں چند پیشیاں ہوئیں اور اس کے بعد اسے ایک سال کی سزا سنا دی گئی ماحول بدل گیا اب وہ ملزمہ کے بجائے مجرمہ بن چکی تھی چند ہفتوں کے بعد شریفہ بھی اس کے پاس آ گئی اسے سات سال کی قید سزا ہوئی تھی سزا ہونے کی تقریباً تین ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک دن وہی انسپیکٹر صاحب جیل آئے جنہوں نے اسے گرفتار کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس پر نگاہ پڑی تو اسے پہچان کر اس کے پاس آ گئے کیسی ہو نجمہ انسپیکٹر صاحب آپ سب کی مہربانیوں سے کوئی تقلیف نہیں ہے اس جنت میں بھلا تقلیف کیسی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور انسپیکٹر کی نگاہیں چھک گئیں تمہارے گھر سے کوئی آیا میرا گھر میرے گھر میں کوئی ہوتا تو انسپیکٹر تمہیں بے گناہ جیل میں نہ جاتی آپ کس کی بات کر رہی ہیں میرا مطلب ہے تمہارا کوئی پڑوسی پڑوسی ہمدرد دوست دلچسپ الفاظ ہیں اور اس ماحول میں میں ہس نہیں سکتی انسپیکٹر صاحب براہ کرم ہسانے والی باتیں نہ کریں اس نے تلخ لہجے میں کہا تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں معلوم ہوا امی امی اس کی آواز رندھنے لگی ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا کسی نے تھانے آ کر اطلاع دی تھی انسپیکٹر نے افسردہ لہجے میں کہا اور دل میں پھر ایک گولہ اٹھا آواز بند ہو گئی پھر اس نے خود کو سنبھالا اور آنسو بھری آواز میں بولی امی نے تو ہمیشہ مجھ پر احسانات کیے ہیں یہ ان کا آخری احسان ہے انہوں نے مجھے اس کشمکش سے نجات دلا دی تھی میری دوست میری ہمدرد مجھے سرزنش کرنے والی میری ماں سب وہی تو تھی اور میں سوچتی تھی کہ جیل سے نکلنے کے بعد میرا ان سے سامنا ہوگا تو میں کیا کہوں گی وہ کہیں گی کہ اگر تم بے گناہ تھی تو تمہیں سزا کیوں ہوئی کیا قانون اندھا ہے کیا خدا نے انصاف کرنا چھوڑ دیا جب وہ مجھ سے یہ باتیں کہیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی میں تمہاری احسان مند ہوں امی امی میں بے قصور ہوں اس کی حالت خراب ہو گئی وہ زارو قطار رونے لگی بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو اس کا سر شریفان کی گود میں رکھا ہوا تھا اس کی ہمدرد غمگسار اس جیسی اس کے دکھ میں شریک تھی اور جب تک وہ دکھی رہی وہ اس کے دکھ میں شریک رہی آہستہ آہستہ وہ اس کے دکھ کو بھول گئی پھر وہی معامولات ہو گئے لیکن اسے اس دن سخت کوفت ہوئی جب اسے رہائی کی خبر سنائی گئی جیلر نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر اپنی دانست میں اسے خوش خبری سنائی تھی لیکن وہ اس بری خبر کو سن کر پریشان ہو گئی حیران نگاہوں سے وہ جیلر کو دیکھتی رہی اور جیلر نے مسکرا کر کہا تمہیں رہائی کی خوشی نہیں ہوئی وہ چونک پڑی اب میں کیا کروں جناب اب تم اپنے گھر جاؤ اور آئندہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارو قدرت نے تمہیں ایک آزاد انسان کی طرح پیدا کیا ہے قانون شکنی کر کے مختصر سے زندگی کو سلاخوں کے پیچھے گزارنے سے کیا فائدہ جاؤ اپنا لباس وغیرہ لے لو شریفہ اس سے لپٹ کر بلک بلک کر روئی تھی وہ خود بھی بے حد ازردہ تھی جیل کے اس ماحول میں زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا بہت سی باتیں بھول گئی تھی باہر کی زندگی میں پھر وہی کچھ موجود تھا مسائب الجھنے پریشانیاں اور جو ایک واحد ہندر ہستی تھی وہ وہ تو چلی گئی تھی اب تو اس کا گھر خالی ہوگا سڑکیں عجیب سی لگ رہی تھی سب کچھ نیا نیا اداس اداس ایک سال نے اسے جانے کیا کیا دیا تھا بہت سے تجربے کیے تھے اس نے اس ایک سال میں خود پر اور اب پہلے جیسی جذبات تھی بات بات پر رو پڑھنے والی کمزور نہیں رہی تھی دل کچھ سخت سا ہو گیا تھا بس سے اتر کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد گھر کے سامنے تھی دروازے پر تالہ پڑا ہوا تھا صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کسی نے نہیں کھولا ہے دروازے کے سامنے کھڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ پڑوس کے دروازے سے کسی نے سر نکال کر جھانکا اور تھوڑی دیر بعد پورے محلے کو اس کی رہائی کی خبر ہو گئی تھی خالہ تالے کی چابیاں لے آئیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا گیا وہ خالی مکان میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے پڑوسیوں کا حجوم گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اس کی شاگرد لڑکیاں گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئیں اسے حیرت تھی چوری کی بات تو ان سب کو معلوم ہو گئی ہوگی لیکن انہوں نے انگلیاں نہیں اٹھائیں مجھ پر تانہ زنی نہیں کی سرگوشیاں نہیں ہوئیں اشارے بھی نہیں کیے گئے ایک دوسرے کو اس کے برعکس وہ پہلے سے کہیں خلوص اور محبت سے پیش آ رہی تھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا انہوں نے امی کی چارپائی خالی تھی اس خالی چارپائی کو اس نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور پھر بیٹھ گئی خالہ اس کے پاس بیٹھی تھی تب اس نے سوال کر ہی لیا آپ لوگ بھی مجھے چور سمجھتی ہیں بڑا درد تھا اس سوال میں بڑی گھٹن تھی اللہ پاک کی قسم پورے محلے میں کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہے ہم اندھے نہیں ہیں آج سے نہیں جانتے بیٹی تمہیں جن لوگوں نے کسی کی پائی کا احسان قبول نہ کیا ہو جن کے دل خدا نے اتنے بڑے بنائے ہوں وہ ایسے نہیں ہوتے خدا غارت کرے انہیں جنہوں نے تم پر یہ الزام لگایا مظلوموں کا صبر پڑے ان پر آمنہ کے اببہ نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بچی پر جھوٹا الزام ہے ہم سب کو یقین ہے کہ تم بے قصور تھی سب کے جواب یقصان تھے اس کے دل میں تھندک پڑ گئی آنکھوں میں نمی آ گئی پھر اسے امی کے حالات معلوم ہوئے جو بہت دل دوست تھے اسے ان واقعات کا یقین تھا اس کے جدائی کے لمحات میں امی بار بار مری ہوں گی اس وقت تک انہیں سکون نہ ملا ہوگا جب تک ان کی مشکل حل نہ کی ہوگی آہ اگر وہ اس حادثے کا شکار نہ ہوئی ہوتی تو شاید اس طرح کھو جاتی پڑوز کے لوگ اگر ماتون کرتے تو شاید اس کی طبیعت کا وہ ٹھہراؤ کم رہتا لیکن ہمدردانہ سلوک اور پیار بھری آوازوں نے اس کے زخم کھول دیے اور وہ بلک بلک کر رونے لگی آہ ایسی گئی امی کے پاس سے کہ پھر انہیں دیکھنا نصیب نہ ہوا اسے ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا آخری بار انہوں نے اسے صبح کی نماز کے لیے جگایا تھا بس یہ ان سے آخری گفتگو تھی اور اس کے بعد اس ایک سال نے اسے بہت کچھ دیا تھا رات بھر امی کی خالی چار پائی اسے ڈستی رہی آئیشہ خالہ اس کے پاس ہی سوئی تھی پھر صبح صبح اس کے لیے ناشتہ آ گیا تھا اگر یہ لوگ اسے نہ سنبھال لیتے تو نہ جانے یہ رہائی کے بعد زندگی کیا بن جاتی لیکن سب نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی شخصیت آج بھی اسی قدر قابل بھروسہ اور پاک صاف ہے اور اب اسے ان لوگوں کے اعتماد کی لاج رکھنا ہے تانش جیسے شخص کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ کمزور اور بے بست تھی دن گزرنے لگے تلخ حقیقتیں ایاں ہونے لگیں زندگی بھی ایک قید ہے جس سے اپنی مرضی سے رہائی ممکن نہیں جب تک سانس ہے جینا پڑتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے آئشہ خالہ نے پیش کش کی بیٹی تمہاری امی زندہ ہوتی تو تمہارے بارے میں بہتر سوچتی اب وہ نہیں ہے تو میں یہ بات تم سے کرنے پر مجبور ہوں کیا تم مجھے اجازت دوگی کیا بات ہے خالہ لمبی زندگی پڑی ہے بیٹی ہم لوگ تمہارے لئے فکر مند ہیں آمنہ کے اببہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اجازت لے کر تمہارے لئے رشتہ تلاش کیا جائے یوں اکیلی کب تک رہو گی زمانہ خراب ہے نہیں خالہ خدا کی قسم نہیں یہ کبھی نہ سوچیں میرے بارے میں تنہا رہوں گی نوکری کروں گی اگر کبھی میرے بزرگوں کو آپ کو میرے کردار میں کوئی کجی کوئی خرابی نظر آئے تو میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی نہ بیٹی خدا نہ کرے شریف خون کبھی خراب نہیں ہوتے ہمیں یقین ہے لیکن بیٹی اس لمبی زندگی کے لئے خالہ نہیں خدا کے لئے مجھے اس پر مجبور نہ کریں ان بچیوں کو پڑھاؤں گی اور بس اگر آپ نے اس کے لئے مجبور کیا تو تو میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے یہ آخری بات تھی خالہ خاموش ہو گئی سوالات تو اس کے ذہن میں بھی تھے نوکری یہ تصور روح فرصا تھا لیکن اس سے مفر بھی تو ممکن نہیں تھا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے زندگی یہی ہوتی ہے تو یہی صحیح پھر کوئی دانش مل جائے گا پھر ایک سال کی سزا کٹ لی جائے گی کیا فرق پڑتا ہے حالات ہمارے تابع تو نہیں ہوتے اور اس کے بعد پھر اس نے اشتہارات دیکھنے شروع کر دیئے درخواستیں بھیجنا شروع کر دی اور ایک دوپہر پھر اسے انٹرویو لیٹر مل گیا بڑا خوفناک کاغذ تھا بہت سے ڈر وابستہ تھے اس سے لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خوفناک ہونے کے باوجود زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور ان سے فرار ممکن نہیں ہوتا فرید ایکسپورٹرز کی دفتر کی عمارت بوسی داسی تھی بندرگاہ کے علاقے میں ایک پرانی سے عمارت میں یہ دفتر واقع تھا جس میں تین کمرے تھے ایک کمرے میں مہمان کے لیے ویٹنگ روم تھا دوسرے میں کلرک بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرا کمرہ باس کا تھا ایک چپڑاسی نے اسے باس کے کمرے میں پہنچا دیا سیارنگ کی میز کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا دبلے پتلے بدن کا مالک چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑی تھی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا جو نگاہ کا تھا اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا نجمہ ہے تمہارا نام جی اس نے جواب دیا پہلی بار ملازمت کے لیے نکلی ہو جی نہیں یہ نہ مطلب ہے یہ نوکری تمہاری پہلی نوکری ہوگی یا اس سے قبل بھی کوئی نوکری کر چکی ہو جی کر چکی ہوں اس کی مدھم آواز نکلی لیکن اپنی درخواست میں تم نے تجربہ کچھ نہیں لکھا یہ نوکری صرف ایک ہفتے کی تھی کیوں چھوٹ دی اس نے سوال کیا اور وہ خاموش ہو گئی چند ساتھ سوچتی رہی پھر بولی یہ بتانا ضروری ہے ہاں میں جاننا چاہتا ہوں بی بی اگر کوئی خاص بات نہ ہو تو بتا دو باس نے کہا اور وہ اسے گھورنے لگی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے سے زہر ٹپک رہا تھا اس لئے چھوٹ دی جناب کہ آپ جیسے انداتا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ غریب اور ضرورت مند ان کے ہاتھوں میں کھیلونا ہوتے ہیں آپ اپنی بدکار جوانی میں نامعلوم کتنی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر شکار کرتے ہیں اور جب بوڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے منحوس چہرے پر جھوریاں پڑ جاتی ہیں اور کوئی ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تو آپ نئے جال لاتے ہیں بغلا بھگت بن کر اپنے دولت کے سہارے مجبوریاں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کرہتے سسکتے جسموں کو اپنی حوث کی بھینٹ چڑھانے کے لئے آپ سنہری سکھوں کی کھنک سے کام لیتے ہیں لیکن سب آپ کے شکار نہیں بن سکتے میں ضرورت مند تھی اس کتے سے میں نے ایڈوانس تنخواہ مانگی تھی صرف اس لئے کہ میری ماں کو نمونیاں ہو گیا تھا اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے خائل نہیں تھے اس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی اور پھر جب میں نے اس کے حوث سے بھرے شیطان چہرے پر تھوک دیا تو اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگوا دیا اپنے اثر و رخصوخ سے کام لے کر مجھے ایک سال کی سزا کروا دی اب میں ایک سال کی قید کٹ کر ازاد ہوئی ہوں اور اس ایک سال میں میں اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی ماں کھو بیٹھی ہوں میری امی مر گئی اور اب کوئی ایسی خاص شہ میرے لئے باقی نہیں رہ گئی جس کے لئے مجھے ایڈوانس مانگنا پڑے آپ سمجھ گئے وہ شدت جذبات سے کانپ رہی تھی آنسوں کی دھار اس کے گالوں سے لڑک کر کمیز بھگو رہی تھی اور سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے چند ساتھ وہ خاموش رہا پھر انتہائی نرم لہجے میں بولا میں ایسا نہیں ہوں بیٹی میرے لئے تم میری بیٹی کی ماننگ ہو سارے انسان یقصہ نہیں ہوتے تم نے سب کوئی اقصہ کیوں سمجھ لیا سب دولت مند ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور کرسی کسکا کر کھڑی ہو گئی آنسو تھے کہ روکے نہ رک رہے تھے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی تب دراست کا بھوڑا بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل آیا اس نے نجمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا خدا کا احسان ہے کہ میں دولت مند نہیں ہوں بیٹی بس ایک چھوٹا سا کاروبار ہے میں نے کسی امید پر جاری کر رکھا ہے ورنہ میری تنہا ذات کو اس کی ضرورت نہ تھی لیکن میری آس نہیں ٹوٹی ہے ممکن ہے ممکن ہے کبھی میری تقدیر کی صبح بھی ہو جائے میں دولت مند نہیں ہوں بیٹی اس کا اندازہ تم اس بوسیدہ آفس سے لگا سکتی ہو بیٹھ جاؤ بیٹی تم یہاں سے مایوس ہو کر واپس نہیں جا سکتی میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے اگر تمہارا باپ زندہ ہے تو تم اس لفظ کے تقدس کو پرک سکتی ہو خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں ہیں تب بھی تمہارے ذہن میں باپ کی آواز تو ضرور ہوگی میں اس آواز میں تمہیں پکار رہا ہوں بیٹھ جاؤ بیٹی ایسا سوز تھا اس آواز میں ایسا درد تھا کہ نجمہ کا درد آشنا دل لرز گیا وہ تاج جب سے اسے دیکھنے لگی باس کے چہرے کی لکیروں میں اسے لا تعداد غموں کی داستان لکھی ہوئی محسوس ہوئی ایک اعتماد سا قائم ہونے لگا چن لمحات کے لیے وہ اپنا غم بھول گئی اور بیٹھ گئی بوڑے نگھنٹی بجا کر چپڑاسی کو بلوایا اور چائے طلب کی آنسو خوشک کر لو بیٹی مجھے اس بھیڑیے کے بارے میں بتاؤ کون تھا وہ جس نے دنیا میں تمہارا اتبار اٹھا دیا کون تھا وہ جس نے اس چھوٹی سی عمر میں تمہیں اتنے غم دے دیئے وہ بہت الجی ہوئی تھی یہ شخص آخر کیا ہے کیا ایسے ہمدرد بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تب وہ ان سے بولی اس کی فرم کا نام زیڈ برادرز ہے اور وہ خود حارون پاشا کی نام سے جانا جاتا ہے اچانے کی بوڑے کا چہرے کا رنگ بدل گیا وہ چند لمحات شدید استراب کا شکار رہا پھر اس نے لرستے ہاتھوں سے میز کی دراز کھولی اس میں سے ایک سگار نکالا اور اس کا ایک سیرہ توڑ کر اسے دانتوں میں دبا لیا پھر اس نے پوچھا آپ اسے جانتے ہیں ہاں 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 اس کے حلق عجیب سی آوازیں نکل رہے تھیں اور نجمہ حیرت سے دیکھتی رہی پھر بولی آپ کس قدر مسترب ہو گئے کیا آپ کا اس سے کوئی رشتہ ہے آپ ہاں میرا اس سے رشتہ ہے نفرت کا رشتہ انتقام کا رشتہ یہ شخص یہ ظالم درندہ لا تداد دشمن رکھتا ہے لیکن ابھی تک سزا نہیں ملی اسے یہ کیسا نظام قدرت ہے میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آج بھی زندہ ہے وہ آج بھی انسانوں سے کھیل رہا ہے نجانے اور کتنے لوگ اس کے شکار ہوں گے نجانے اس کی دیوانگی نے اور کتنی کہانیاں تخلیق کی ہوں گی میں بھی اس کا شکار ہوں بیٹی میرے سینے میں بھی اس نے ناسور ڈال دیا کاش میں اس سے انتقام لے سکتا کاش وہ جلدی جلدی سگار کے کش لینے لگا سامینے کرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی تلعہ بروقت آپ تک پہنچ سکے نجمہ حقا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی چپڑاسی نے چائے لاکر رکھ دی وہ چائے بنانے لگا تو نجمہ نے اسے واپس کر دیا اور خود اپنی طرف چائے کی ٹریک اسکا کر چائے بنانے لگی اسے چائے پیش کرتے ہوئے بولی میں ضرورت سے زیادہ جررت کر رہی ہوں جناب ملازمت کی تلاش میں آئی تھی لیکن حد سے تجاوز کر رہی ہوں ملازمت دیں یا نہ دیں لیکن آپ کے الفاظ نے میرے ذہن میں تجسس پیدا کر دیا ہے آپ کو اس لین سے کیا تکلیف پہنچی ہے میں جاننا چاہتی ہوں میں خود تمہیں بتانے کا خواہش مند ہوں میرے تم سے دو رشتے قائم ہو گئے ہیں سمجھی دو رشتے میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تم سے قبل میں نے یہ لفظ کسی اجنبی لڑکی کو نہیں کہا اور ہم دونوں ایک ہی ظالم کے شکار ہیں میں اس کمینہ انسان سے بخوبی واقف ہوں کیونکہ اس نے میری زندگی بھی تباہ کی ہے فرید احمد خان نے چائے کی پیالی اپنی طرف کس کالی اور پھر اس کے گھونٹ لیتے رہے وہ ماضی کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے پھر ان کی آواز ابری بیس سال یا اس سے زیادہ گزر گئے ہم دونوں ایک فرم میں نوکری کرتے تھے وہ اکاؤنٹن تھا اور میں اسسسٹنٹ مینجر چھوٹی سی فرم تھی چند افراد پر مشتمل ستاف بہت گہری دوستی تھی ہمارے درمیان ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا اس کی بیوی دانیا بے حد نیک عورت تھی ایک بیٹے کا باپ تھا وہ میری بھی بیوی اور بچی تھی اس وقت میری بچی کی عمر دو سال تھی ہم دونوں اکثر اپنے مستقبل سے پریشان رہتے تھے ہمیں اپنے بچوں کی فکر تھی کرائے کا مکان کلیل تنخواہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں تھا تب اس نے ایک تجویز پیش کی اس نے کہا کہ اگر ہم اس ملک میں رہے تو یوں ہی سسک سسک کر مر جائیں گے اور ہماری اولادیں قسم پسری کی زندگی گزاریں گی اس لیے یہ ضروری ہے کہ ملک سے باہر نکلا جائے باہر کی دنیا میں قسمت آزمائی کی جائے میں اس کی بات سن کر ہسنے لگا میں نے کہا باہر جانا آسان تو نہیں بہت بڑی رکم چاہیے اس کے لیے اور پھر بچوں کا کیا ہوگا تب اس نے کہا کہ وہ تمام انتظامات کر لے گا رکم بندوبس بھی ہو جائے گی اور بچے میں نے پوچھا تم بھابی سے بات کرو یوں کرو کہ انہیں کچھ حرصے کے لیے ان کی بہن کے پاس بھیج دو اور اتنا خرچ دے جاؤ کہ چند ماہ آسانی سے گزار لیں کمال کی باتیں کرتے ہو حرون آخر یہ سب کہاں سے ہوگا دیکھو دوست اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو بہت جلد بوڑے ہو جاؤ گے ہمت کرنا ہوگی رکم کا بندوبس میرے اوپر چھوڑو اور دوسری تیاریاں کرو ہم جو کچھ کریں گے اپنے بچوں کے لیے ہی کریں گے بہتر زندگی کے لیے کریں گے تم بس میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اس نے کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائیں کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا میں نے اپنی بیوی کو آمادہ کر کے اس کی بہن کے ہاں بھیج دیا اور اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہا اس نے تیہ کیا تھا کہ یونان کے ایک جہاز سے سمگل ہو کر ہم یورپ جائیں گے اور اس کا بندوست بھی کر لیا لیکن یہ بات ہمارے درمیان تیہ ہو گئی کہ دونوں کے علاوہ کسی کو کچھ نہ معلوم ہو اور پھر ایک شام اس نے مجھے پانچ ہزار روپے دیے اور کہا کہ یہ میں اپنی بیوی کو بھیجوا دوں ہمیں رات ہی کوئی جہاز پہر پہنچنا ہے کیونکہ صبح چار بجے جہاز ساحل چھوڑ دے گا نہ جانے اس میں کیا چکر چلایا تھا میں سوچنے لگا بہرحال میں نے رکم بیوی کو بھیجوا دی اور پھر اس رات ہم دونوں نے ملک چھوڑ دیا یونانی جہاز چل پڑا اور طویل سفر کے بعد اس نے ہمیں ایک یورپی ملک میں چھوڑ دیا بڑی سخت مشکلات سے زندگی بسر کرنا پڑی تقدیر چھے ماہ ہم نے فاکہ کشی میں گزارے میں اکتا رہا تھا اور اکثر اس سے میری جھڑپ ہو جاتی تھی پھر ایک دن میں نے اس سے سخت لہجے میں کہا میں ہر قیمت پر واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں میں بیوی بچوں سے دور نہیں رہ سکتا تو اس نے کہا کہ اگر ہم اپنے ملک گئے تو گرفتار ہو جائیں گے کیوں میں نے حیرت سے پوچھا اول تو ہم سمگل ہو کر آئے ہیں بلفرض مجال اس مرحلے سے گزر بھی گئے تو تمہیں وہ رقم یاد ہوگی جو ہمارے یہاں آنے کا ذریعہ بنی تھی ہاں یاد ہے میں نے کہا اور تمہیں وہ پچیس ہزار روپے بھی یاد ہوں گے جو آرگن برادر سے وصول ہوئے تھے اور تم نے مجھے جمع کروانے کیلئے دیئے تھے ہاں یاد ہے میں نے وہ کھلائے ہوئے انداز میں کہا اس رقم کا سٹیٹمنٹ تو بن گیا تھا لیکن کسی کے پاس بگ میں اس کی بینک میں جمع ہونے کی رسید نہیں ہے وہ رقم تو ہمارے کام آئی تھی دوست چھے چھے ہزار روپے کپتان کو دینے پڑے تھے پانچ پانچ ہزار روپے بی بی وچوں کو باقی رقم آج تک ہماری معاون رہی میں پسینہ پسینہ ہو گیا اپنے ملک میں میں ایک مجرم کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اس جرم میں ہم دونوں ہی شریک تھے میں بدحواز ہو گیا تو وہ مجھے سمجھانے لگا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا دوست میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اور تمہارے مستقبل کیلئے کیا لگے رہو اگر دولت حاصل ہو گئی تو اپنے ملک میں چلیں گے اس وقت تک تمہارے کیس کی فائل بھی بند ہو چکی ہوگی اور اگر نہ بھی بند ہوئی تو دولت سے کیا نہیں ہو سکتا مجبوری تھی ہم یورپ کے مختلف ممالک میں آوارہ پھرتے رہے اور پھر تقدیر کا ستارہ گردش سے نکل آیا مجھے ایک نوکری مل گئی جو شپنگ کمپنی کی تھی حارون ایک ہوتل کا منجر بن گیا اور ہم دولت کمانے لگے ایک سال کے بعد ہم نے اپنے گھروں کو بڑی رقم بھیجی شپنگ کمپنی نے میری بہتر کار کردگی سے متاثر ہو کر مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سونک دی اور مجھے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا اس طرح میری آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا میں نے کچھ اور بھی ہاتھ پاؤں مارے تھے جو ناجائز نہیں تھے لیکن مجھے ان سے خوب آمدنی ہوئی اس کے برعکس حارون کا گزارہ صرف اس کی تنخواہ پر ہو رہا تھا اس نے کچھ اور عادتیں بھی ڈال لی تھی جن میں شراب اور عورت بھی تھی اس طرح وہ اپنی ساری آمدنی وہیں خج کر لیتا تھا ایک بار اس کی بیوی کا خط میرے ہاتھ لگ گیا جس میں اس نے اپنی قسم پسری کر رونا رویا تھا میں نے حارون کو بہت برا بھلا کہا اور ایک بہت بڑی رقم اس کی بیوی کو روانہ کر دی جس پر وہ میرا بڑا شکر گزار ہوا یوں تقریباً چار سال گزر گئے میرے پاس کافی رقم جمع ہو گئی تھی لیکن حارون کی وہی کیفیت تھی ہوتل کی نوکری سے بھی وہ غیر ذمہ داری برت رہا تھا جس کی وجہ سے بلاخر اسے ملازمت سے جواب مل گیا میں اس کی ملازمت کیلئے کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران وہ بیمار ہو گیا بیماری بہت شدت اختیار کر گئی اور علاج سے کوئی افاقہ نہ ہوا تو مجھے بہت تشویش ہوئی بہرحال طویل عرصے کا ساتھ تھا اور دل میں میں یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ اگر حارون مجھے یہاں لانے کا ذریعہ نہ بنتا تو میں کبھی اس قابل نہ ہوتا چنانچہ میں نے اسے وطن واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں کوشش کرنے لگا پہلے میں نے اپنی دولت منتقل کرائی اس کے بعد دوسری کاروائیاں کر کے ہم دونوں واپس آگئے میں نے اپنا کانٹیکٹ بھی پورا نہیں کیا اور پھر چونکہ ہمارے جال سازی کر کے واپس آنا پڑا تھا اس لئے یہاں سے دوبارہ واپس جانا میرے لئے ممکن نہیں تھا یہاں ہم خاموشی سے داخل ہوئے تھے کیونکہ گرفتاری کا خطرہ تھا میں اپنی بیوی اور بچی سے ملا یہ لوگ سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے اور انہیں ہماری حرکت سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی ہاں حارون کی بیوی اور بیٹا بھی خیریت سے تھا وطن آگر حارون کی طبیعت خود بخود بہتر ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا اس نے جوڑ توڑ کر کے وہ پچیس ہزار کی رقم کمپنی کو واپس کر دی اور وہ کیس ختم ہو گیا اس حلسلے میں وہ بہت چالاک تھا اور پھر کمپنی کے مالک کو ڈوبی ہوئی رقم ملی تھی اس لئے انہوں نے زیادہ گڑبڑ بھی نہیں کی کچھ رقم پولیس کو بھی کھلانا پڑی اس طرح ہمیں اس خوف سے آزادی ملی میں انتہائی بہتر حالات میں تھا اور حارون چونکا تو میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ان حالات میں میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ دوں چنانچہ میں نے ایک فارم قائم کی اور حارون کو اس میں ایک چوتھائی حصے کا حق دار بنا کر ڈائریکٹر بنا دیا وہ میرا بے حد شکر گزار تھا پھر ایک حادثے میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور مجھے اس کی اور زیادہ دل جوئی کرنی پڑی تھی تھوڑے دن تو حارون نے ٹھیک سے گزارے لیکن اس کے بعد ایش و اشرت شراب اور عورت لیکن فارم کے معاملات اس نے ٹھیک رکھے تھے میں فطرتا مجرمانہ ذہنیت نہیں رکھتا تھا اس لئے اس کی ان چالوں کو نہ سمجھ سکا جو وہ نہائیت چالاکی سے چل رہا تھا اس سلسلے میں اس نے اپنے چند مددگار بھی بنائی تھے جو میرے گرد جال بن رہے تھے اس کی کوشش تھی کہ میرے پورے کاروبار پر قبضہ کر لے لاکھوں روپے کے سودے اس نے فارم کے نام سے کیے اور جال سازی کر کے رقم حضم کر گیا اس طرح فارم کے ذمہ کئی لاکھ مکروز ہو گئے اور فارم ایک تم نیچے گرنے لگی میری ہماکت سمجھ لو کہ مجھے پتا نہ چلا اور میں سمجھ بھی نہ سکا اتفاق سے ایک بار کچھ کاغذات میرے ہاتھ لگ گئے جس سے مجھے اس کی جال سازی کا علم ہو گیا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اس کا کام ادھورہ رہ گیا تھا اور ابھی اس کی جال سازی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کی گردن ناپ لی اور وہ بہو کھلا گیا میں اگر چاہتا تو اس کی سکیم اسی وقت فیل کر سکتا تھا لیکن میری فطرت شرافت اور نرم دلی نے مجھے اس سے باز رکھا میں نے اسے پندرہ دن کی محلت دے دی کہ وہ اس دوران سائی رقم واپس کر دے ورنہ پھر میں اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کروں گا اس نے وعدہ کر لیا اس دوران میں نے سارے کاغذات اپنے قبضے میں لے لئے تھے اور اس کی گردن میری گرفت میں تھی اس گرفت سے نکلنے کے لیے میری بیوی اور بچی کو اغوا کر کے کہیں پوشیدہ کر دیا میری توجہ دوسری طرف ہٹ گئی اور میرا ذہن وقتی طور پر موت تل ہو گیا بیوی اور بیٹی کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کون تھا یہ زلیل انسان ایک بار پھر میرے ہمدرد کی حیثیت سے سامنے آیا اور اس نے ان دونوں کی تلاش میں دن رات ایک کر دیئے اور میری اس ذہنی پریشانی سے فائدہ اٹھا کر اس نے وہ قاغذات غائب کر دیئے جو اس کے خلاف ثبوت کی حیثیت رکھتے تھے اس کے بعد وہ کھل کر سامنے آ گیا اس نے انکشاف کیا کہ میری بیوی اور بیٹی اسی کے قبضے میں ہیں اور ان کی زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ میں زبان بند رکھوں سامین کرام آپ سن رہے تھے اردو نوول تھالی قبر کی جلد نمبر دو اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر انتیس تھی اب اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے